پاکستانی کے کے ٹیم کا نئے چیف سیلیکٹر کون ہوگا سب سے پہلے آپ کومنٹس کے اندر بتا دیں تاکہ میرے بتانے سے پہلے آپ اپنا آئیڈیا جج کر سکیں کہ آپ ٹھیک تھے یا غلط اور ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کافی نام ہے جو کہ اس کیٹیگری کے لیے مضبوط ہیں جن میں سے شویب اختر اور رسی مکرم کا نام ہر فین کی زبان پر ہے کہ شویب اختر کو بنایا جائے گا چیف سیلیکٹر آپ کو بتاتا چلوں کچھ ٹائم پہلے مصبول حق کی جانب سے چیف سیلیکٹر عوضہ چھوڑنے کے بعد سابق فاسٹ بارے شویب اختر کو اس عوضے کے لیے سب سے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہا ہے شویب اختر نے خود تصدیق کی تھی اس بات کی کہ انہیں چیف سیلیکٹر کے عوضے کے لیے پی سی بی نے بات کی ہے لیکن ابھی تک کوئی چیز کلیر نہیں ہوئی تو شویب اختر نے خود بات کی تھی کہ انہیں پی سی بی نے آفر کی ہے کہ یہ چیف سیلیکٹر بن سکتے ہیں مگر ابھی تک بات کیلئے نہیں ہوئی دوسری جانب اب یہ بات کافی زیادہ گردش کری ہے کہ مصبول حق کی جگہ پشاور ظلمی کے جو بالنگ کوچ ہے آپ جانتے ہوں گے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن کا نام محمد اکرم ہے وہ بھی پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں محمد اکرم کو اس عوضے کے لیے سب سے مضبوط کانڈیڈیٹ تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ پی سی بی کے افیشلز یہی کہتے ہیں کہ یہ کافی کول کام ہے ان کو بنایا جائے گا اب آپ دیکھیں گے کہ پشاور ظلمی کے جتنے بھی ٹیلینٹر لڑکے ہیں وہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے محمد اکرم اور ان کو بیسٹ چانسز مل سکیں گے ٹیم کے اندر زیادہ طریقے چانسز محمد اکرم کے ان دوسرے نمبر پر شعب اکرم کے اور باقی پھر تمام نیچے آ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شعب اکرم یا محمد اکرم اسے کون بنے گا یا کس کو بننا چاہیے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ شکریہ